ڈرامے کی ہسٹری پڑھیں ہمارے زمانے میں خواجہ مہین الدین تھے علی احمد صاحب تھے ان لوگوں نے بہت بڑے ڈرامے لکھیں اور اس کے بعد ٹی وی آیا تو پھر دوسری طرح کے ڈرامے لکھے جانے لگے ریڈیو ڈراما لکھنا ڈیفرنٹ ہے اس میں آپ کو صرف ڈائلوگ سے پوری کہانی پوری بات بتانا ہوتی ہے پورا منظر بتانا ہوتا ہے ایک طرح سے دلچسپ بھی ہے کیونکہ آپ اپنے امیجنیشن جو ہے وہ فلی یوز کر سکتے ہیں ٹی وی ڈرامے میں نہیں کر سکتے ٹی وی ڈرامے میں اگر آپ لکھ دیں گے کہ قدیم ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا کوئی اس زمانے کی بات کر رہا تھا یا یہ کہ ہوای جہاز پہ جا رہا تھا تو ادھر اجازت ملے گی نہ ادھر اجازت ملے گی اور آپ بیچ میں پھت جائیں گے اس لئے اگر آپ ریڈیو ڈرامے لکھنا شروع کریں پہلے تو آپ کو بڑا مزا آئے گا کیونکہ آپ کا امیجنیشن یوز ہو رہا ہوگا آپ لڑائیاں لڑوا رہے ہیں جنگ عظیم دکھا رہے ہیں سب کچھ دکھا سکتے ہیں لیکن ٹی وی پہ ذرا سی مسائل ہوتے ہیں اور پیسے کی بھی ذرا سی کمی ہوتی ہے لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا بڑے گھروں سے بڑی گاڑیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے آپ کی رائٹنگ سے سکرین پلے بنانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ سکرین پلے میں آپ کو کہانی کو آگے بھی لے جانا ہوتا ہے کیریکٹرز کا ایک دوسرے سے انوالمنٹ بھی دکھانا ہوتا ہے اور یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ کہانی میں کانفلکٹ کیا ہے آپ اس کو بھی لے کے آگے پڑھ رہے ہیں تو ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بڑھاتے رہتے ہیں آپ یوں ہی کوئی سین نہیں ڈال سکتے اس میں جب تک کہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو تو سکرین پلے اسی لئے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس کا آپ کے نظر میں مقصد ہے یہ مقصد ہے اس کا اور اس کو اس طرح لے کے چلنا ہے ہمیں کہانی کے کلائمکس کی طرف کیریکٹرز ایک دوسرے سے اگر الگ ہو رہے ہیں تو الگ ہو رہے ہیں اگر جدہ مل رہے ہیں تو کس طرح مل رہے ہیں یہ ساری باتیں اس میں ڈالنا ہوتی ہیں اور یہ رائٹر کا غام ہے جو بعد میں ڈیریکٹر دیکھتا ہے ڈسکس بھی کر لیتا ہے اور ظاہر ہے کردار ادا کرتے ہیں اس کو کردار ادا کرتے رہتے ہیں اور کرداروں کی اصل میں موجودگی بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ ان کو اگر انہوں نے کوئی جملہ صحیح نہیں بولا تو وہ جملہ ضائع ہو جاتا ہے شروع میں ہمارے آئیں یہی ہوتا تھا کہ رائٹر اور ڈیریکٹر بیٹھ کے آپس میں کہانی بنواتے تھے سکرین پلے بھی ساتھ ہوتا تھا اور اس کے بعد جب میں لکھ لیتی تھی تو وہ سنتے تھے اور اگر اس میں ان کو لگتا تھا کہ کوئی سین کمزور ہے تو وہ مجھ سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ اسے دوبارہ لکھ دو اور میں لکھ دیا کرتی تھی آج کل کسی کے پاس اتنا وقت نہیں آج کل اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ آرٹس پورا ڈراما پڑھ لیں آپ یقین کریں گے کہ سیریلز آ رہی ہیں لیکن پورے آرٹس جو ہیں اس کے ان کو نہیں پتا کہ کہانی اس کے بعد کیا ہوگی ان کو صرف اپنا رول پتا ہوتا ہے جو کہ کاغذوں کو پھاڑ کے ان کو دے دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا رول ہے بلا دن ریکارڈ ہوگا اور آگے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے یہ ان کو نہیں معلوم کہ ڈراما کیا ہے اس کی تقاضے کیا ہیں کیونکہ انسان جب پوری چیز کو ایبزورپ کر لیتا ہے تب ہی وہ اپنے کو اس میں پیش کر سکتا ہے یہ نہیں ہوتا وہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کہ وہ آیا اور اپنی لائنیں بول کے چلا گیا یہ ہمارا فرض ہے ہر رائٹر کا کہ ایک میسج وہ ضرور دے ویورز کے لیے اور یہ میسج بڑا سٹل ہوتا ہے کہ آپ نے دکھا دیا کہ ایک فیملی ہے بڑی لیونگ فیملی ہے تنہائیاں میں جس طرح دونوں بہنیں ایک دوسرے سے پیار کرتی تھیں تو وہ پیار کا جتانا ضروری نہیں تھا دکھانا یہ تھا کہ واقعی پیار ہوتا ہے بہنوں میں یا بھائیوں میں پیار ہوتا ہے یا ماں باپ میں پیار ہوتا ہے جو آگے بڑھتا چلا جاتا ہے یہ کہ اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ ایک چراغ جلایا چراغ سے دوسرا چراغ جلایا اور اس طرح سے ان کی تعداد بڑھتی گئی تو پورے معاشرے میں اجالہ ہو جاتا ہے اس کے برعکس اگر آپ نفرتیں دکھائیں گے سازشیں ہو رہی ہیں جو کہ ہم نے تھوڑا سا باہر کے ملکوں سے لے لیا ہے کہ نند بھاوچ کی لڑائی ساز بہو کی لڑائی وہ ایک دروازے کے پاس سے کھڑی ہو کے ساری باتیں سن رہی ہیں جو کہ میرے خیال میں ہر بچے کو والدین یہ سکھاتے ہیں کہ آپ کسی کی بات چھپ کے نہ سنیں یہ ہمیں اس پہلا سبق ملتا ہے لیکن آج کل ہمارا آخری سبق یہ ہے کہ ساری عورتیں جو ہیں یا مرد جو ہیں وہ دروازے کے پاس سے بات سن لیتے ہیں اور اس کا ایک بطنگڑ بن جاتا ہے تو اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ غلط باتیں ہیں ان کو ایوائٹ کرنا چاہیے